اسلام علیکم دوستو میرے نام امتیاز علیہ آج کا ٹپک ہے میل ریپروڈیکشن سسٹم میل ہیو پیرڈ میل گونیٹس کالٹ ٹیسٹیز میل کے اندر جو پیرڈ گونیٹس پائی جو ہم اسے ٹیسٹیز کہتے ہیں ویچ نوٹ آنلی پروڈیوزیز میل گیمیٹس میل گیمیٹس نائی صرف جو پروڈیوز کرتے ہیں میل سیکشوال ہرمون سے جسے ہم ٹیسٹیز ہرمون کہتے ہیں ہم اسے فگر کو سمجھیں گے دیکھیں گے یہ جو ہے اسے ہم کہتے ہیں سیکروٹوم جو آوٹر جو پاوچنگ ہے ہم اسے کہتے ہیں سیکروٹوم سیکروٹوم دو جو ہے میل گونیٹس ہوتے ہیں جسے ہم ٹیسٹیز کے مویل گونیٹس کی جو ہے آوٹر سرفیس پہ جو ہے جو آپ کو دکھائی دے رہا ہے اسے کہتے ہیں ہم اپ ڈی 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 ڈ اس کے بعد جو ہے پھر جائے گا ادھر ادھر اس کے بعد جو ہے نیچ جائے گا اور اس کے یوریٹر اسے ہم کہتے ہیں یورینری بلیڈر یہ بعد جہن میں رکھنا ہے اسے یورینر بلیڈر کہیں گے جو یہ دو سیمینل ویزیکلز ہیں جو اس پر ہم یہاں سے جائیں گے سیمینل ویزیکلز میں آئیں گے اب دیکھیں نیچے چلتے ہیں سمجھتے ہیں ان سب کو جو اب اوپر ڈسکس کیے ہم نے پارٹس آف میل ریپروڈیکٹیو سسٹمز میل ریپروڈیکٹیو سسٹم کی کچھ پارٹس ہیں اسے دیکھیں گے سیکروٹم سیکروٹم بھی کہہ سکتے ہیں یا اسکروٹم بھی کہہ سکتے ہیں it is the skin in which the testis are hanging وہ اسکین جس کے اندر testis جو ہے لڑکے ہوتے ہیں مطلب hanging مطلب کچھ لڑکی ہوئی لڑکی ہوئی ہے اسے hanging کہتے ہیں in summer it dilates summer کے اندر جو یہ dilates ہوتے ہیں in winter it shrinks winter کے اندر جو ہے shrinks یا آپ ہم اسے کہیں گے contract ہوتے ہیں اسے بھی کہہ سکتے ہیں testis may have male has two testis male کے اندر جو ہے دو testis buy and they produce جو produce کرتے ہیں is from at the time of birth کے وقت جو ہے یہ body کے انسائیڈ ہوتے ہیں but later in from out of birth میں جو ہے آپ بہر آتے ہیں the temperature the temperature testis is cooler than body testis جو ہے اس لیے بہر ہوتے ہیں body سے کیونکہ body کے temperature سے جو ہے cooler جگہ پہ جو ہے اس پرم کی پروڈیوسنگ ہوتی ہے semifresc tubules these are small tubules in which the sperms are produced semifresc tubules جو ہے testis کے اندر semifresc tubules جو ہے testis کے اندر سمال جو tubules ہوتے ہیں اسے ہم semifresc tubules جو سپرم کو جو پروڈیوس کر دیا ہے testis کے اندر دوبارہ بتاتا ہوں آپ کو testis کے اندر جو tubules ہوتے ہیں اسے ہم کہتے ہیں semifresc tubules semifresc tubules کا کا میں جو ہے پروڈیوس کرتا ہے اسپرم کو male can produce 1000% male جو ہے پروڈیوس کرتا ہے ایک سیکنڈ میں ایک ہزار جو ہے اسپرم پیدا کرتا ہے 200 to 200 500 ملین اسپرم آر انٹروڈیوسٹ ان ایوری ایجیکلیشنس دوستے 500 جو ہے ملین اسپرم جو ہے ایجیکلیشن ایجیکٹ ہوتے ہیں جب سیکشوال کے دوران سے ایجیکلیشن ہوتے ہیں واسٹ ڈیفرنس اس کے واسٹ ڈیفرنس اب دیکھیں کہ سیمن کیا ہے سیمن کو ڈسکس کریں گے سیمن سیمینل ویزیکلز بلبو یوریترال گلینڈ سیمن ویزیکلز بلبو یوریترال گلینڈ جو ہے سیمن سیمن ایک فلود ہے جو ہے اسپرم کو جو ہے فیڈ پروائیڈ کرتا ہے اور سویم کرنے میں ہیلپ دیتا ہے بلبو یوریترال گلینڈ پروسٹرال گلینڈ جو ہے واسٹ ڈیفرنس کے درمین جو ہے پائی جاتا ہے جو سیمن کے ساتھ ملتے ہیں اور سیمن بنتا ہے آل پروڈیوز سیمن جو بھی پروڈیوز سیمن کا ہارمون ریپروڈیکشن ہارمون جو ہے ریپروڈیکشن ریپروڈیوز کا فکشن دیکھیں گے فولیکل اسٹیملیٹنگ ہارمون ایف ایس ایس کا فول فارم ہے فولیکل اسٹیملیٹنگ ہارمون فولیکل اسٹیملیٹنگ ہارمون جو ہے اسپرم کی پروڈیکشن کو فولیکل اسٹیملیٹنگ ہارمون جو ہے انٹیریئر پچوری گلینڈ سے نکلتا ہے انٹیریئر پچوری گلینڈ سے آ کر جو ہے یہاں پر نکلتا ہے ایف ایس ایس چاہتا ہے تیسٹیز تیسٹیز کو جو ہے اسٹیملیٹ کرتا ہے مطبع اسے کہتا ہے کہ اسپرم جو ہے پروڈیوز کرو پروڈیوز کرتا ہے ہم دیکھیں گے کیا ہے مینٹین سیکنڈری سیکشول کریکٹر مینٹین سیکنڈری سیکشول کریکٹر جو ہے پروڈیوز کرتا ہے یا مینٹین کرتا ہے مرد جو مین اس کی وائس کو جو ہے دیپ کر دیتا ہے بوڈی انڈ فیشل ہیئرز جو میچور چائلٹن جو میچور ہو جائے اس کے بوڈی پہ جو ہے کچھ ہیئرز اور فیشل ہیئرز آ جاتے ہیں داری موچھے آ جاتی ہے جنرل بوڈی گروتھ اور جنرل جو ہے بوڈی کی گروتھ کرتا ہے اب دیکھیں گے میرل ریپرودیکٹیو اور گنس اور اس کے فکشن دیکھیں تیسٹیز تیسٹیز کا کام جو ہے یہ پروڈیوز کرتا ہے سپرم اینڈ سیکس اور مونس پروڈیوز آپ کو پہلے بتائیے میچوریشن اور سم سٹوریج آف سپرم کچھ جو ہے سپرم کو سٹور کرتا ہے ماسٹ ڈیفرنس یہ ماسٹ ڈیفرنس یہ آپ کو نظر نہیں آ رہا مجھے نظر آ رہا ہے کنڈیکٹ اینڈ اسٹور پرم اسپرم اور کنڈیکٹ مطلب اسپرم کو جو پاتھ بھی دیتا ہے اور اسپرم کو کچھ اسٹور بھی کر دا ہے سیمینل ویزیکل کانٹریبیٹ فلوٹ ٹو سیمن سیمینل ویزیکل سے جو ہے سیمن فلوٹ جو اسے پروڈیوز کرنے میں حل دیتا ہے پروسٹیٹ گلینڈ کانٹریبیٹ فلوٹ ٹو سیمن سے یہ بھی وہ سیم پروسٹیٹ گلینڈ جو سیمن کے ساتھ ملتا ہے اور تین جو ہے گلینڈ سے اسیمن سے مل کے اپس میں جو ہے سیمن بناتے ہیں یوریترا کنڈیکٹ اسپرم اینڈ یورائن یوریترا جو ہے ایک پینس کے اندر جو ایک پاتھ ہوتا ہے جس کے اندر جو ہے یورائن اور اسپرم کی جو ایجیکلیشن ہوتی ہے اس پاتھ جو یہیترہ کہتے ہیں ان کے دو کامے اسپرم اور یورائن جو دونوں کی ایجیلیشن کرتا ہیں بل بور جب اس پرمز ریلیز ہونے سے پہلے جو ایک کلرلیز جو فلوڈ ہوتا ہے جو یوریتراز کے اندر جو ایسیڈک اسے چینج کرتا ہے بیسک کے اندر جب یورائن آتا تو ایسیڈک میں چینج ہوتا ہے کیونکہ وہ اس پرمز کی جو ہے ختم نہ چاہے اور اس کی وجہ بیسک کے بعد جو یورائن جو ہے ایسیڈ میں کرنا کیونکہ اس لیے جو پیتھوجین سے وغیرہ تو وہ انٹر نہ ہو سکیں باڈی کے اندر بلبو یوریتراز گلینڈز کانٹریبیٹ فلوڈ ٹو سیمن پینیس آرگن آف کپلیشنز پینیس جو ایک آرگن جو اس کے اندر یوریترا کی جو آرگن جس کے اندر سے اس پرم و یورائن کی جو ریلیز ہوتا ہے میل ریپروڈیکٹیو سسٹم جو یہاں پہ کتم ہو گیا ہے اب جو سٹیوبatique کو کچھ ہیں فیمئر ریپروڈیکٹیو سسٹم کو جو ڈسکس کرتے ہیں فیمئر گیمیٹس آر پروڈیوسڈ ان فیمیل گیمٹ گونیٹس کالاویریفیمیل گیمٹ جو exist تے ہیں فیمیر گونیٹس کے اندر فیمیر گونیٹس جو بوڈی کے اندر ہوتا ہیں یہ فیمیر گونیٹس کو کہتے ہیں آوری book آوریز نوٹ اونلی پروڈیوز فیمیل گیمیٹس آوریز جو ہے نائن شریف فیمیل گیمیٹس پیدا کرتا ہے بٹ آرسو پروڈیوز کرتا ہے فیمیل سیکشوال ہرمون جسے ہم اسٹروجن کہتا ہے فیمیل سیکشوال ہرمون جو ہے اسٹروجن اور میل سیکشوال ہرمون ہے جو تیسٹرسٹیرون یہ لازمی یاد کرنا آوریز آر پریزینٹ ان دلور پارٹ آف دے ایبڈومین آوریز جو ہے موجود ہوتے ہیں باڈی کے اندر ایبڈومین کے جو نیچے جو ہے پارٹس ہوتے ہیں وہاں پہ موجود ہوتے ہیں پارٹس آف فیمیل ریپروڈیکٹیو سسٹم انٹرنل جینی شیلیا اور ایکسٹرنل جینی شیلیا انٹرنل جینی شیلیا فیمیل فرمڈ بائی آوریز فالوپین آوریز کو جو پروڈیوز کو فرمڈ بناتا ہے فالوپین ٹوپس یوٹیریس اینڈ سیڈوکس اب آپ لوگوں کو بتاؤں کہ یہ جو پارٹس جو آپ لوگوں کو نظر آرہی ہے اسے ہم کہتے ہیں سروکس سروکس کے بعد جو ہے یہ جو آپ کو یہ جو ہے پارٹس جو نظر آرہا ہے جو ہم اسے کہیں اسے ایک جو نظر آرہی ہے مدرہ تھیلی یا اسے ایک جو نظر آرہی ہے اسے ہم کہیں گے یوٹیریس یوٹیریس کے تین پارٹ ہیں وہ آگے ڈسکس کریں گے اس پارٹس کو جو ہے سروکس کے سروکس سے جو ہے اسپرومس یہاں سے جو ہے اندر جائیں گے اندر جائیں گے یوٹیریس کے بعد جو ہے جائیں گے آوریز لیفٹ اور رائٹ کی دونوں درمیان میں جو ہے آوریز موجود آبڈومین کے نیچے اب چلتے ہیں ایکسٹرنل جنیش ایڈیا کنسیسٹ آف مسکولر ٹیوب آف ویجائنہ فالوپین ٹیوب وین ایک اس ریلیزڈ فرم آوریز جبکہ آوریز سے ایک ریلیز ہوتا ہے ایس ایمیدیٹلی انٹرڈ ان اویڈکٹ ایمیدیٹلی جلدی سے جو ہے اویڈکٹ میں آتا ہے جب ایک جو اوبری جو ہے ایک کو ریلیز کر دو ایمیدیٹلی اویڈکٹ میں آتا ہے اویڈکٹ جو ہے ایک ٹیوب بے جسے ہم اویڈکٹ کہتے ہیں ایمیدیٹلی اویڈکٹ جو ہے ایک پیارڈ آرگان ہے جو اس کے اندر سیلیٹلیٹلی اویڈکٹ جو ہے ایک پیارڈ آرگان ہے جو اس کے اندر سیلیٹلیٹلی موجود ہیں اویڈکٹ سیلیٹلی اویڈکٹ یہ جو پال جو نظر آراض بڑی scheduling کی اویڈکٹ تو ہیڈکٹ اس کے اندر ہیدکٹ دو ہیڈکٹ اس کے اندر ہشتہ ہے اویڈکٹ تو یوریس اف embroo جس کی اندر جو ہے embroo کے جو ہے یہاں پہ ڈیولمنٹ ہوتی ہے geschمال chse place in uterus in indo materium fertilization ени包 انڈومیٹیریم کے اندر سے جو ہے انڈومیٹیریم کے اندر جو ہے فرٹلائزن ایمبریو کی جو ہے یہاں پہ فرٹلائزیشن جو ہے شروع ہو جاتی ہے ایڈ دا لوار پارٹ آف یوٹی ریس سے جو لوار پارٹ سے دیریز نیرو ٹیوب نیرو جو ٹیوب ہے اسے ہم سرویکس کے تو یوٹی ریس کا جو ہے ایک لوار پارٹ جسے ہم کہتا ہے سرویکس which leads to ویجنہ جو کے ویجنہ سے جھاکی ملتا ہے یہ اسے کہیں گے ویجنہ جو ہے چار پانچ سے چھ سینٹی میٹر کی ہوتی ہے ویجنہ ویجنہ کے بعد جو ہے سرویکس ویجنہ اوپن ہوتی انٹو سرویکس سرویکس اوپن ہوتی ہے یوٹی ریس یوٹی ریس ہوتی ہے اووی ڈیکٹ اووی ڈیکٹ کیا فالو بین ٹیوب کے جو ہے جا کے اووری تک پہنچ جاتی ہے فیمیل ریپروڈیکٹیو سائیکل فیمیل ریپروڈیکٹیو سائیکل انشاءاللہ آپ لوگوں کے لئے اگلے لیکٹر کے لئے چھوڑ دیتے ہیں اللہ حافظ اپنا خیال رکھیا گیا موسیقی